اسلام علیکم ناظرین اردو بکٹ کے جانب سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر آج کا جو ٹاپک میں آپ کے ساتھ شکرنے جا رہی ہوں وہ ہے دنیا کے حساس ترین خوفیہ راز ہم بہت سی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ کوشہ رہتے ہیں اور اس میں اکثر میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں لیکن دنیا کے چاند راز ایسے بھی ہیں کہ اگر ہم ان کی حقیقت سے واقف ہو جائیں تو ہماری جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ وہ راز کون سے ہے امریکہ کا نیوکلیر پروگرام دنیا کا سب سے بڑا راز ہے دنیا کے چند مقصد افراد ہی اس بات سے واقع ہیں کہ امریکہ کا نیوکلیر پلانٹ کہاں واقع ہے امریکی حکومت ہمیشہ اپنے خوفیہ دستاویز میں ایٹمی معلومات سے متعلق صرف کوٹ کا استعمال کرتی ہے اور ان پورٹ تک رسائی صرف امریکی محکمہ دفاع کے عالی حکام کو حاصل ہے یہاں تک کہ امریکی حکومت نے عوام کو اپنے ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد اور ان کی اقسام سے متعلق اگاہی نہیں دی امریکی حکومت نے اپنی تیل کے زہائر کو بھی ہمیشہ سے اکراز رکھا ہے اور کوئی ان زہائر کے مقام سے واقع نہیں ایک افواہ یہ ہے کہ اگر کسی امریکی کی زمین سے تیل دریافت ہوا ہے تو امریکی حکومت آپ سے وہ زمین خرید لے گی اور آپ سے اس مقام کو خوفیہ رکھنے کے حوالے سے ایک معاہدہ بھی کرے گی انہیں خوفیہ رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ امریکی حکومت اس لیے خوفیہ رکھتی ہے کہ تیل دریافت ہونے والے مقامات کو امیر افراد نہ خرید لیں اور ان مقامات پر اپنے کوئیں بنا کر مزید دولت کمائیں نمبر تین اڈالف ہٹلر تحریک بتاتی ہے کہ 30 اپرل 1945 کو ہٹلر نے اپنے زیر زمین بینکر میں خودکشی کر لی تھی کیا یہ واقعی حقیقت ہے یا پھر دنیا کو جھوٹ بتایا گیا ہے ایف پی آئی کی شائع کی جانے والی دستاویز میں اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ ہٹلر جنگ عظیم دوم کے بعد بھی زندہ تھا اور اندس کی پہاڑیوں میں رہائش پذیر تھا ان دستاویز میں واضح طور پر ہٹلر کی خودکشی کو ایک ڈراما بتایا گیا ہے سب سے زیادہ چکا دینے والی بات یہ ہے کہ ایف پی آئی اس حقیقت سے واقع تھی لیکن انہوں نے پھر بھی اس راز کو راز کیوں رکھا امریکہ کے قوانین کے مطابق کسی بھی مریض کی طیبی معلومات ظاہر نہیں کی جا سکتی اور یہ کہ معلومات ہمیشہ راز ہی رہتی ہیں یہاں تک کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کئی امریکی ڈاکٹروں کی جان ان معلومات کو راز رکھنے کی وجہ سے خطرے میں بھی ہوتی ہے ان قانون کا مقصد مریضوں کو کسی قسم کی تزلیل یا پریشانی سے بچانا ہے اور مریضوں کی طیبی معلومات کو خوفیہ رکھنے کے حوالے سے امریکہ میں میڈیکل آفیسر سے بقاعدہ حلف لیا جاتا ہے مریضوں کی میڈیکل فائل بھی صرف قانونی کاروائی کے بعد ہی متلکہ حکام کے حوالے کی جاتی ہے نمبر پانچ دی ہیپسپرڈ نیپکن فولڈ نیپکن کی فولڈنگ کا اندازہ آسٹریا کا ہیپسپرڈ ایک بہت بڑا راز ہے یقیناً یہ بات سننے میں انتہائی مزائفہ خیز معلوم ہوتی ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ آسٹریا میں نیپکن کی فولڈنگ کا یہ مخصوص انداز ایک راز ہے اور یہ انداز وہاں کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتا ہے دلچسپات یہ ہے کہ کئی لوگوں نے نیپکن کو اس انداز میں فولڈ کرنے کی کوشش کی لیکن سب نہ کام رہے کیونکہ اس سلسلے میں کوئی رہنمہ اصول موجود نہیں اور اس طریقہ کار سے صرف ریاست کے انتہائی عالی حکام ہی واقع ہے یہاں تک کہ جو بھی نیپکن فولڈ کرنا جانتے ہیں ان سے حرف لیا گیا ہے کہ وہ اس راز کو راز ہی رکھیں گے اور کبھی پردہ نہیں اٹھائیں گے کوئی نہیں جانتا کہ مشہور فاس فود ریسٹورنٹ کی ایف سی کھانے تیار کرنے کے لیے کون سی ترقیب استعمال کرتا ہے کی ایف سی کے خوفیہ ریسپی انیس سو تیس میں ہارلینڈ سینڈر نے تیار کی تھی ہارلینڈ مشہور چکن ڈش نارٹ کیبن کی رہائشوں کو فروڈ کرتا تھا جو انتہائی مزدار ہوتی تھی اور ہر کوئی اس کے ذائقے کے بارے میں بات کرتا تھا ہارلینڈ کا کاروبار چل پڑا اور پوری دنیا میں پھیل گیا آج دنیا کئی ایف سی کے نام سے جانتی ہے جو کہ دنیا کے بڑے ریسٹورنٹ میں سے ایک ہے شاید ہارلینڈ کی کامیابی کا سہرہ اس خوفیہ ریسپی کے سر ہے نمبر ساتھ ایچ آئی وی ایڈز انیس سو اسی سے ایچ آئی وی ایڈز پر بات ہو رہی ہے اور اس پر مختلف نظریات پیش کیے گئے ہیں اکثر لوگوں کے نزدیک یہ بیماری افریقہ سے پہلی تھی لیکن کیا یہ واقعی صحیح ہے متقدت لوگ ایسے بھی ہیں جن کا یہ ماننا ہے کہ ایڈز کا وائرس سائنس دانوں نے اپنی لیبورٹری میں تیار کیا تھا اور ان کے نزدیک یہ انسانوں کا تیار کردہ اور پھیلائی ہوا وائرس ہے لیکن اس بیماری کی اس حقیقت بھی دنیا کے بڑے راجوں میں سے ایک راز ہے نمبر آٹھ کوکا کولا فارمولا کوکا کولا کیسے تیار کی جاتی ہے یہ بھی دنیا کا ایک بہت بڑا راز ہے آپ اس راز کی اہمیت کا اندازہ اس واقعہ سے بہت سانی لگا سکتے ہیں کہ کوکا کولا کمپنی ایک مرتبہ اپنا بھارت کا دورہ صرف اس لیے منسوک کر چکی ہے کہ بھارتی حکومت کوکا کولا کمپنی پر ان اجزاء کی معلومات مہیا کرنے پر دباؤ ڈال رہی تھی جو اس مشروب کی تیاری میں استعمال کیے جاتے ہیں اس فارمولا کے بارے میں صرف چند لوگ ہی جانتے ہیں اور ایک وقت میں صرف دو لوگ ہی کوکا کولا کی تیاری میں استعمال ہونے والے اجزاء سے واقف ہوتے ہیں اور ان سے بھی بقاعدہ اس راز کو راز رکھنے کے لیے حل فریا جاتا ہے یہ تا ہمارا آج کا ٹاپک امید کرتی ہوں ناظرین آپ کو پسند آیا ہوگا ہمارے چینل کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ پھولیے ہمارے چینل کو پسند آیا ہوگا